اب بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ایڈمیشن کے دن آپ کو ڈوکومنٹس کیا کیا لے کے آنا یہ سمجھنا ہے بچے وہاں پہ بہت پریشان ہوتے ہیں میں بھی کبھی اس میں کانسلنگ پروسس میں رہا ہوں تو بچے وہاں پہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں ایک تو اریجنل اور سیٹس آف سیلف اٹسٹیٹ فوٹو کاپیز اریجنل رہے گا اور دو سیٹ ماللے یہ دس اریجنل تا دس کا دو دو سیٹ بنانا ہے اور سب کو سیلف اٹسٹ کرنا ہے خود ہی سے سائن کرنا ہے سب کے اس میں فوٹو کاپی پہ are required at the time of final admission document verification کیا کیا ڈوکومنٹس ہے confirmation sheet اور submitted application form جو آپ نے application submit کیا تھا وہ والا یا confirmation sheet آپ کو رکھنا ہے ایک دین rank card جو آپ نے rank card ہے آپ کا وہ تیسار چیز ہے two copies of recent passport size color photograph وہ لانا ہے اور anti-ragging undertaking یہ آپ کو format available ہے ویب سائٹ پہ اس format میں دس روپے کے notary paper پہ judicial stamp paper پہ آپ کو بنا کر کے لانا آپ اپنے علاقے میں یا کہیں بھی کوئی جو notary lawyer ہیں ان سے آپ جا کر کے court میں آپ یہ چیز format اس میں دیا ہوا ہے جسٹ اس کو دس روپے کے stamp paper پہ لے کر کے اور اس کو آپ کو لے کر کے آنا وہ document ضروری ہے all original mark sheet and certificate of class 10th and 12th admit card of 10th level proof of age 10th standard admit card 10th standard certificate یا birth certificate یہ لانا ہے اگر کوئی physically challenge ہے یا تو اس کے لیے وہ جو medical certificate وغیرہ ہے اگر applicable ہے آپ کے case میں تلکھائیے یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے then migration certificate for other candidates if she has previously studied in another university migration certificate آپ کو لے کر آنا ہے then transfer certificate TC اور college living certificate آپ کو لے کر کے آنا ہے اس کے علاوہ اور آپ چاہیں گے کوئی اور certificate دکھا کر کے ہم admission لیں تو یہ اس کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا آپ کو TC یا CLC ہی لے کر آنا ہے character certificates to be obtained from college letterhead آپ کو جہاں جس school یا جس college میں آپ پڑھے ہیں پہلے وہاں سے آپ کو character certificate لے کر آنا ہے college کے letterhead پہ residential proof کے طور پہ آپ کو voter card یا adhar card آپ کو لے کر آنا یا residential certificate جو ہوتے ہیں from competent authority جو بنتا ہے municipal corporation وغیرہ میں جس label پہ بنتا ہے وہ آپ لے کر آ سکتے ہیں آدھار card سب کے پاس ہوتا آدھار card لے کر یہ سب سے best ہے domicile یہ چیز دھیان رکھنا ہے for course u21 and u22 آپ domicile certificate لے کر آنا وہ اس کا format بھی available ہے domicile کا مطلب کیا ہوا کون سا format i think دو تین format ہے اس میں سے دیکھ لیجئے گا آپ کو کیا لانا ہے تو وہ آپ اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے وہ آپ کو بنا کر کے ڈو وسائل لے آنا ہے یہ سب سارے documents آپ کو لے کر آنا ہے اس دن admission کے دن اور original میں اور دو set بنانا ایک چیز یہ ہے کہ بہت ہی چی بات یہ بتا جاری کہ all candidates with valid rank card are requested to follow the website regularly to get further updates کچھ emergency ہے یا کسی طرح کچھ شیدول چینج ہوا ہے یا کچھ اور بھی ہے جانکاری سب website پہ upload روڈ ہوتا رہے گا time to time تو جن کا بھی جو بھی qualify کیے ہیں ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ website کو regularly دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ساری چیزیں تھی آپ کے جانکاری کے لیے آئی hope کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو instructions کو follow کیجئے یہ notice جو ہے website پہ already available ہے وہاں سے بھی آپ لے کر کے print out اپنے سے رکھ مہا پہ بچے ادھر کا ادھر کرنے لگتے اس میں ٹائم جاتا ہے اور خود بھی پریشان ہوتے تو پہلے سے دو سیٹ آپ arrange کر لیجئے گا یہ ہی سب ساری information ہے thank you best wishes آپ لوگ اچھے سے counseling کیجئے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے من چاہا برانچ ملے wish you all the best